تو دوستوں کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سب سے بڑا ہوتل کہاں ہیں یا پھر یہ کی پانی کو پر ایسے بریج کیسے بنتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سب سے زیادہ لکی پرسن کون ہے اگر نہیں اور آپ کے اندر یہ سب جاننے کی جگہ سا ہے تو جڑے لئے یہ ویڈیو کے اندھر تک ہمارے ساتھ اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے سبسٹرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس شروع کر لیں نمبر ون تو دوستوں ندی اور سمدھر پر بننے والی ایک کمال کے بریجوں کو دیکھ کے آپ سوی کے مند میں یہ خیال تو ضرور آیا ہوگا کہ یہ بریجوں کو پانی کو پر کیسے بناتے ہیں اگر ہاں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بریج کو سپورٹ کرنے کے لیے پانی پر بڑے بڑے پلر بنائے جاتے ہیں جو کی بریج کے لاکھوں ٹن ویٹ کو جمین میں ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن دوستوں پانی پر بننے والے بریج کا سب سے چنوٹی بھرا کام ہوتا ہے بریج کا فاؤنڈیشن اور جتنا پانی گہرا ہوتا ہے یہ چنوٹی اور بھی کڑی ہوتی جاتی ہے پانی میں فاؤنڈیشن بنانے کے لیے انجینئر سب سے پہلے ایک کوفر ڈیم کا نرمان کرتے ہیں جو کی پانی کے اندر بنتا ہے کوفر ڈیم بنانے کے بعد جو جمین سوکی ہوتی ہے اس پر کنسٹرکشن کا کام چالو کر سکے کوفر ڈیم بنانے کے لیے اسٹیل کے بڑے بڑے پیچز کو ایک دوسرے سے ایک سٹیکچر پر جوڑا جاتا ہے جو کی مسین کی سائطہ سے اسے دیرے دیرے پانی میں اتارا جاتا ہے کوفر ڈیم مک روپ سے اسکوئر یا سرکل سیپ میں ہوتے ہیں مسین یا موٹر کی سائطہ سے اس کے اندر کا پانی بہن نکال لیا جاتا ہے جس سے کی پل یا پلر کا نرمان ہو سکے تو دوستو آپ تو یہ جانی گئے ہوگے کہ سمدر کے اوپر یا ندی کے اوپر بریچ کیسے بنتا ہے نمبر ٹو تو دوستو جیسا آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا کمپیوٹر ہمارے لیے کتنا نیڈیبل اور کتنا ایمپورٹنٹ ہے جب کمپیوٹر کا عوض کار ہوا تھا تو لگ بگ اس کا سائز ایک روم کے برابر تھا لیکن سمیہ کے ساتھ چلتے چلتے اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا چلا تو یہ پہلے ڈیسٹوپ لیپٹوپ اور لیپٹوپ پہ بھی کافی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا کمپیوٹر کتنا چھوٹا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ آپ اسی بھی میج میں دیکھی سکتے ہیں یہ ایک چاول کے چھوٹے دانے سے بھی کافی چھوٹا ہے اس کا سائز 2x2x4mm ہے یہ کمپیوٹر اس میں ریم روم اور پاور سپلائے بھی ہوتی ہے یہ کمپیوٹر مک روپ سے سولار اینرزی سے چلتا ہے اور بھیسے کمپیوٹر کے حساب سے اگر اس میں بجلی کا خرچ دیکھیں تو لگ بگ 10 لاکھ گناہ کم بجلی خرچ پہ یہ چلتا ہے نمبر 3 تو دوستو کیا آپ کو پتا ہے اس دنیا کا سب سے بڑا ہوتل کہا ہے اور وہے کتنا بڑا ہے اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دوں مکہ سعودی عرب میں بننے والا عوراج کوئی نام کا ایک بہت ہی عالی شان ہوتل بن کے تیار ہو چکا ہے جو کی اس دنیا کا سب سے بڑا ہوتل ہے اس ہوتل کا کنسٹرکٹ ایریل لگ بگ 64,000 سکوئر میٹر ہے جو کی اسے بہت ہی بڑا بناتا ہے اس ہوتل میں لگ بگ 12 ٹاور ہیں اور ہر ایک ٹاور پہ 10,000 سے بھی زیادے روم بنے ہوئے ہیں اس ہوتل کو بنانے میں 3.5 بلین یو ایس کا ڈالر کا خرچ آیا ہے جو کی انڈیا روپیز میں 25,000 کروڑ روپے ہوتے ہیں جو کی بہت بڑی رقم ہوتی ہے اس ہوتل میں جو دس ٹاور ہیں اس میں 4 سٹار ہاؤسنگ ایویلیبل رہے گی باقی جو دو ٹاور ہیں اس میں فلی 5 سٹار ہوتل ایویلیبل رہے گی اگر ہم بات کریں اس میں ایک دن یا ایک رات رکھنے کی تو آپ کو ایک روم میں لگ بگ 3 سے 4 لاکھ روپے دینے ہوں گے ایک دن رکھنے کے لیے جو کی کسی عام انسان کو رکھنے کی جگہ تو بلکل بھی نہیں ہے ابراج کا مطلب ہوتا ہے ٹاور اور کودائی ایک پہاڑ کا نام ہے اس پہاڑ پہ پہ پچھلے دو دسکوں سے بہت عادق مہاترہ میں کنسٹرکشن ہو رہا ہے کیونکہ مکہ سہر میں بیلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے بلکل بھی جگہ نہیں بچی ہے اور حج پہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہوتل بہت ہی کمال اور روحیل فیل دینے والا ہے نمبر 4 تو دوستو ہماری پردبی پہ کئی جاتی پر جاتی کے جانور پائے چاہتے ہیں انہی میں سے ایک ہے منکی ویشے تو منکی کافی تیج اور کافی فردیلے ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے ہماری پردبی پہ ایک انوکھا جاتی کا بندر بھی رہتا ہے ہاں ہم بات کر رہے ہیں پروویسز منکی یا بگ نوز منکی کے بارے میں اور اسے بگ نوز منکی کیوں کہا جاتا ہے آپ اس ایمیج میں دیکھی سکتے ہیں کیونکہ اس منکی کی نات باکی منکیوں کی طلعہ میں کافی بڑی ہوتی ہے اور یہ مکروپ سے صرف انڈونیشیا میں ہی پایا جاتا ہے مکروپ سے یہ مندر ساکہ ہاری ہوتے ہیں اسی لئے پیڑ پہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان مندروں کو بھوک کتنی زیادہ لگتی ہے کہ بارہ گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے یہ صرف پیڑوں کی پتی کھاتے ہوئے نکال دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ مندر اتنے زیادہ آلسی ہوتے ہیں کہ یہ صرف بھوک لگنے پہ ہی ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پہ جاتے ہیں کیا آپ کو اس کے بارے پتا تھا یا نہیں مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیں تو دوستو لکی اور انلک ہماری جندگی میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک طور سے ہم اسے قسمت بھی کہہ سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس دنیا کا سب سے لکی پرسن کون ہے تو ہاں آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں اس دنیا کے سب سے لکی پرسن سے جس کا نام ہے فیڈریک سیلک سیلک پیسے سے تو ایک میوزک ٹیچر ہے سیلک کا جن 1929 میں ہوا تھا اور یہ اس دنیا کے سب سے لکی پرسن کیوں ہیں آپ کو ویڈیو کے انت تک سمجھ جائیں گے اگر کوئی انسان موت کو چکمہ دے کے بچ جاتا ہے تو آپ اسے لکی مانتے ہیں اور کوئی انسان موت کو کئی بار چکمہ دے کے بچ جائے تو آپ اسے کیا مانیں گے تو ایسے ہی سیلک کئی بار موت کو چکمہ دے کے بچ چکے ہیں سیلک جب ایک بار ٹرین سے سفر کر رہے تھے تو جس بوگی میں بہتے تھے ویڈیو پٹری سے اتر گئی اور ویڈیو پلٹ گئی جس میں کی 17 لوگ مر گئے اور سیلک بچ گئے دوسرا حصہ تب ہوا کہ سیلک ایک بار ایروپلین سے سفر کر رہے تھے اور کسی تکنی کی خرابی کے قارن اس ایروپلین کا دروازہ کھل گیا اور اس دروازے سے سیلک نیچے گر گئے لیکن سیلک تو بھی بچ گئے کیونکہ سیلک ایک بھوسے کے دیر پر جا کے گرے جس سے کی ان کی ہاتھ کی کچھ ہڈیاں ٹوٹیں لیکن وہ بچ گئے اور تیسرا حصہ اس حصہ سے لگ بگ تین سال بعد گئے جب وہ ایک بس میں سفر کر رہے تھے اور وہ بس ایک ندی میں جا کے گر گئی جس میں کی کچھ لوگ مر گئے لیکن سیلک تو بھی بچ گئے کچھ سال بعد سیلک ایک کار میں سفر کر رہے تھے لیکن اس میں آگ لگ جانے کے قارن وہ بلاسٹ ہو گئی جس میں سیلک کچھ معمول ہی چوٹیں آئیں لیکن وہاں کچھ بچ گئے پانچ وہاں سا کچھ سال بعد پھر ایک بار کار میں بلاسٹ ہونے کے قارن ہوا تھا جس میں سیوک ایک بار پھر بچ گئے تھے کچھ سال بعد دوہزار تین میں سیوک کو لگ بھکن ایک ملیہ ڈالر لوٹری میں جیتے تھے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے سیلک لکی ہے یا اللکی پلیس میرے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی وہ بھی کمنٹ جرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اینچی کمال کی ویڈیو میں آپ کے لئے ہمیشہ لاتا رہتا ہوں